موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لفاتر لکل السلاة على خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعالی آل محمد وبارک وسلم اللہ شافی اللہ کافی ناظرین اکرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسیت حاضر خدمت ہے آج ہم نے جس فروٹ کا انتخاب کیا ہے یہ بڑا اچھوتا قسم کا بڑا ہی بہترین پھل ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دنیا کے اندر پایا جاتا ہے ملیشیا میں سنگاپور میں اور اسی طریقے سے بنگلہ دیش میں یہ پایا جاتا ہے مختلف ایشیای ممالک میں پایا جاتا ہے پاکستان میں بھی اس کی باقاعدہ فارمنگ کی جاری ہے اور اس کا سب سے بڑا اہم چیز یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ کمرخ ہے یہ میں پتوں سمیت ہائیوے کے علاقے میں جو علاقہ ہے کڈاب وہاں سے یہ میں توڑ کر خود گیا کل شام کو اور میں نے کہا کہ اس کو اپنے آنکھوں سے بھی دیکھوں اس کا درخ بھی دیکھا اس کی ٹہنیا اور پتے بھی لے کر آیا اور اس کی سب سے بڑی خاصیت آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں کمرخ اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں سٹار فروٹ اس کے بارے میں آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں یہ بڑا امدہ اور بڑا تازہ ہے اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ پتے لگے ہوئے ہیں اور اس کو کل شام کو توڑا گیا یہ پاکستان کراچی میں کئی گھروں میں بھی میں نے دیکھا لگا ہوا اور ہائیوے میں کئی لوگوں نے اس کی فارمنگ بھی کیوئے اس کو اگھاتے ہیں اور یہ خاصے مہنگے داموں میں ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں پیک کیا جائے اور کراچی میں مختلف مقامات پر اسے ملتا بھی ہے اور لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں اس کی جو شکل عموماً جو ہوتی ہے جو آپ نے دیکھا کہ یہ اس انداز کا یہ پھل ہوتا ہے کہ جو بڑا خوبصورت بھی ہوتا ہے اور اس کے پانچ سرے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ پانچ سرے ہیں اس کے ایک دو تین چار پانچ تو یہ بنیادی طور پر یہ ایک ایسا پل ہے جو کاربوہیٹریٹ کا خزانہ ہے اسٹار فروڈ اسے کیوں کہا جاتا ہے یہ تو کمرخ ہو گیا لیکن اسٹار فروڈ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب اس کو آپ کاٹیں گے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی شکل بلکل اسٹار کی طرح ہو گئے یہ آپ دیکھیں کہ یہ بلکل اسٹار کی طرح اس پلیٹ میں بھی آپ دیکھیں جو پی سیز اس میں رکھیں بلکل اسٹار ہے تو اس لئے اس کو انگلیش میں اسٹار فروڈ کہا جاتا ہے اس کو مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہے لیکن اردو میں اس کو کمرخ کہا جاتا ہے اور یہ بنیادی طور پر جو یہ پھل ہے اس کے اندر یہ کہ جن کا گلہ خراب ہو جن کے تھروٹ انفیکشن ہو جن لوگوں کے لنگس لور لنگس انفیکشن ہو اس کے لئے بڑا ہمتہ ہے اس میں جو چیزیں سب سے وافر مقدار کے اندر جو اس میں ویٹامین سی پائے جاتا ہے ویٹامین سی کے بعد ویٹامین اے اور بی بھی پائے جاتا ہے ویٹامین بی ٹویل فولک ایسٹ پائے جاتا ہے مگنیشیم پائے جاتا ہے اس میں کم مقدار میں آئرن بھی پائے جاتا ہے اور بنیادی بات یہ کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ انٹی کینسر بھی ہے کہ وہ کینسر کے پیشنٹ جو کہ تکلیف میں ہیں کیمو کروا رہے ہیں تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس انداز سے میں نے یہ کٹا اس میں پیلے پھل جو ہوں گے وہ تھوڑے میٹھے ہوں گے لیکن اگر آپ ہرے رنگ کا پھل لیں گے تو وہ تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے اور یہ گلے میں لگتا ہے اور ایسا نہیں ہے اگر پیلے پھل کھائیں گے تو گلے کا علاج بھی ہے کھانسی کا علاج بھی ہے آج کل جو بہت زیادہ کھانسی پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے جو ہے اس کو نمک اور کالی مرچی ڈال کر اگر آپ کھائیں گے تو بڑا لذیذ ہوتا ہے اور اس سے آپ کی خاصی بھی کم ہوگی اور دوسری بڑی اہم چیز کہ جو الرجیز ہو جاتی ہیں خاص طور پر دھوپ کی الرجی اسکین کی الرجی اور عموماً جو پھوڑے پھنسی نکل آتے ہیں اس کے لیے یہ بڑا امدہ ہوتا ہے اس کا موسم یہی ہوتا ہے جو پچھلے مہینے سے آپ سمجھ لیجئے کہ دسمبر کے اینڈ سے لے کے اور مارچ کے آخری تک کے یہ اس کے پھلاتے رہتے ہیں اپریل تک اس کے پھل رہتے ہیں تو آپ نے دیکھے یہ موسم بدلتا ہو اسکین الرجیز کسی بھی قسم کی ہو اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ عموماً اگر ہم سر سے شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بالوں کے لیے بہترین غزہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے ہوں تو یہ بالوں کے لیے بہت امدہ چیز ہے بالوں کو یہ نیریشمنٹ بھی دیتا ہے اور جلد کو نیریشمنٹ دیتا ہے وہ لوگ جو انٹی ایجنگ کے لیے پریشان رہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا امدہ پھل ہے کہ روز آنا کم از کم تین پھل کھائے جائیں تو آپ کی جلد جو ہے لڑکے کی نہیں اس کے اندر جھڑیاں نہیں آئیں گی تو یہ سکین کے لحاظ سے بڑی امدہ چیز ہے اسی طریقے سے یہ کہ یہ جو پھل ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہارڈ ڈیزیز کے لیے بہت اچھی ہیں اس میں ایسی انٹی آکسیڈٹ چیزیں ہیں کہ جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں دل کا گھبرانا دل کا پلپیٹیشن کرنا جیسے ہم خفگان کہتے ہیں پلپیٹیشن دل کا زیادہ دھڑکنا اس کے لیے اس کا جوس بھی پیا جاتا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے کٹ کیا اور اس کا جوس پیا جائے اور اس کا استعمال جو ہے عموماً مغرب سے پہلے کیا جائے تو یہ دل کے لیے بہت امدہ ہے دل کی بند رگوں کے لیے اس کا علاج ہے اور سب سے اہم بات کہ اس پھل کا یہ خاصہ ہے کہ یہ شوگر کے پیشنٹ جو ہیں اسے لے سکتے ہیں اور شوگر کے پیشنٹ اگر اس کو لیتے ہیں تو یہ آپ کے شوگر جو بلٹ شوگر کے جو لیول ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو بہتر کرتا ہے پنکریاس کی جو کہنا چاہیے جو کارکردگی ہوتی ہے لب لبے کی اس کو یہ بہتر کرتا ہے کیونکہ اس میں اے بھی ہے بی بھی ہے اور سی بھی ہے ویٹیمین بی سکس بھی ہے بی ٹویل بھی ہے اور یہ شوگر پیشنٹ کے لیے بہت امدہ ہے اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ عموماً لوگ جو ہے جو تیل بنتا ہے اس میں یہ پیلے پھل جو ہے اس کو ڈال کے اس کا تیل بھی بناتے ہیں اور اس کو تیل جو ہے جس طریقے سے آمرے کے آپ نے خواز دیکھے اسی طریقے سے کمرخ کی جو ہے وہ فائدے ہوتے ہیں کہ آپ آمرے کے تیل کے وجہ کمرخ یا سٹار فروٹ کا بھی اگر تیلوں میں اس کو ڈالا جائے اور اس کو پکایا جائے اور اس کو تیل پنایا جائے تو بال بھی لمبے کرتا ہے آپ کے بالوں کو غزائیت بھی دیتا ہے گھنے اور لمبے کرتا ہے اور یہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر آمرے کی جگہ آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے بال کالے بھی کرتا ہے اسی طریقے سے جو میں نے سٹیڈی کی اور جو میں نے وہ لوگ جو اس کو کھاتے ہیں انہوں نے ہی بتایا کہ یہ گیس کے لیے اور بادی کے لیے بہت امدہ ہے اگر کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے پیریز کو ہم لوگ کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے حازمے کے مسائل حل ہوتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جسم کے اندر جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں جس کو ہم کینسر کے سیلز ہر انسان کے اندر دیتے ہیں ان کو ایکٹیو نہیں ہونے دیتا تو یہ اس کا خاصہ ہے اس کے اندر جو کوالٹیز میں نے کہا کہ اس میں کوپر بھی ہے اس کے اندر میگنیشیم بڑی مقدار کے اندر موجود ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو بالوں کے لیے بھی نیریشمنٹ کے لیے اچھی ہیں اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ عموماً ڈبل کلر اسکین جو ہوتی ہے یعنی کہ ڈبل ٹیون جو ہو جاتی ہے اس کے لیے بڑی عبدہ چیز ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا عرصہ گزارا میڈیا میں اور جب میں نے یہ دیکھا کل میرے جو ڈائریکٹر صاحبے ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا کوئی ایسی چیز میں لاتا ہوں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ آپ یقین میں نے کراچی کے اندر یہ وافر مقدار میں موجود ہے یعنی کہ فروٹ والے سے میں نے کریم آباد نے بات کی تو اس نے یہ کہا کہ یہ فروٹ جو ہے بنیادی طور پر یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ ہمارے جتنی سٹرک فروٹ ہیں ان کا سردار ہے اور اس کو اگر آپ استعمال کریں ہم نے اپنے گھروں سے اس کو دور کر کے رکھا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے شہر کے اندر ہمارے ملک کے اندر یہ چیز موجود ہے تو اس کا استعمال آپ کیجئے اور لانے کا مقصد صرف یہ ہے ترویج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ایسی چیزیں جو ہم اے اور وائی کیو ٹی وی کے ذریعے آپ کو بتاتے کہ ایسی چیزیں باز افتر میں نے دیکھا کہ تاریخ روٹ پہ وہ ٹوکروں کے اندر یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی سی پلیٹ بنا کے دیتے ہیں تو وہ دو سو روپے کی حانکہ یہ مشکل سے دو سو روپے یا ڈیڑھ سو روپے کلو ملتا ہے تو لوگ اس سے کماتے بھی اس لئے کہ آپ کو اس کا ریٹ کا ویڈنس نہیں ہے تو بنیادی طور پہ جو اصل بات ہے کہ یہ ہارڈ ڈیزیز آپ کو بجاتا ہے شوگر پیشنٹ کے لیے اچھا ہے کہ حازمے کے لیے اچھا ہے بادی اور گیس کے لیے بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ڈیپریشن اور ٹینشن یہ آخری پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے لیے بڑے امدہ پھلے کہ آپ چار مہینے جب یہ رہتا ہے تو اس کا استعمال کریں اور آپ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ تین سے چار پھل سے زیادہ نہ کھائیں اور اس میں کالی مچ اور نمک ہمارے پاس جو یہ غلط فہمی ہے اس فروٹ کے بارے میں جیسے میں نے یہاں پہ کارٹا تو میرے جتنے کیمرہ میں نگارہ ہوئے کہنے کے سابی تو بڑا کھٹا ہوتا ہے اسے کیسے کھائیں گے اسے تو گلہ پکڑا جائے گا تو میں بنیادی بات ہی بتا دوں کہ یہ خانسی گلے کا علاج ہے کہ آپ اس کو کالی مچ نمک ڈال کے کھائیں گے تو آپ کے گلے کے انفیکشن کو یہ دور کرتا ہے گلے کے ورم کو یہ دور کرتا ہے تو ہمیں بنیادی طور پر جو اصل بات بتانی ہے کہ اس کے پتوں کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے جو پتے ہیں اس کے بھی بہت فائدے ہیں جیسے عموماً جو خارش ہو جاتی ہے اس کے پتے پیس کے اگر لگائے جائے تو آپ کے بوائلز جو بن جاتے ہیں خارش میں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں یہاں پر ایک ہم مختصر سے وقفے کی طرف جانی پڑتے ہیں ملتے ہیں وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ امن الشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین قرامی وقفے کے بعد آپ کا مزبان حکیم سید عبدالباسیت حاضر خدمت ہے ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں ہم آپ کا کالر موجود ہیں ان سے بات یہ لیتے ہیں جی اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحبہ کہاں سے جی فرمائیے کیا سوال ہے چیلنٹ ٹھیک ہے چیلنٹ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بلال اسلام صاحب شورپور سے ہیں اسلام علیکم جی جناب کیا سوال آپ کا میں بلال اسلام بات کروں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا دن میں پانچ چھ مرتبہ باتروم جاتا ہوں ٹھیک چاہے کوئی چیز کھائی ہو نہ کھائی ہو اور گلہ بھی کافی خراب رہتا ہے ٹھیک اور کوئی بھی چیز کھاتا ہوں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے جلن ہو رہی ہے درد ہو رہی ہے بڑی مشکل سے اندر جاتی ہے ٹھیک ہے جناب آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ کے کول کا بات کولا رہا جی اسلام علیکم علیکم سلام حقین صاحب میں نے آپ پہا جڑا والا سے آپ دا بات کر رہی ہوں مجھے نا افعاد کی کمزوری بہت زیادہ ہے اور میرے الٹے ہاتھ کی نا دو سب سے چھوٹی انگلی ہے نا ان میں اتنا کھچا ہوتا پانی نا ہاتھ ڈالتی بہت سارا کپ کپانی لگ جاتا ہے ایسے جیسے میرے دل کو کمزوری کچھ ہونے لگا ہے پھر چلتے پھٹتے ایسے ہوتا ہے جتنی طاقت کی دوائیں ہیں بہت سارے ڈاکٹروں سے کر لیے ہیں لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا کہتے ہیں کہ پتھوں کی کمزوری ہے اور اصاب زیادہ بہت زیادہ ذہن میں اتنا سر ہوئے کوئی بات بھی کہتے ہیں انہوں نے بھول جاتے ہیں چاہرے ٹھیک ہے جناب آپ پاس ایک کولر جی اسلام علیکم پروین صاحبہ لالا موسیٰ سے انہوں نے بتایا کہ ان کے خوشکی بہت ہے بالوں میں اور سر میں عموماً چڑھنڈروف کی وجہ سے زخم بھی ہو گئے ہیں اس کے لئے دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیم کا تیل جو ہے آپ بزار سے منگوالی جئے کلون جی کا تیل منگوالی جئے آپ بزار سے اور ان دونوں کو ہم وزن ملا لی جئے اور ملانے کے بعد جہاں جہاں سے آپ کے بالوں میں خوشکی ہے یا کھپڑ بن رہے ہیں بالوں میں تو ان جگہ پہ یہ دونوں تیلوں کو ملا کے اس کو لگا لی جئے اور صبح اس کو چاہیں تو شیمپو کر لی جئے تو اس سے انشاءاللہ تین ہفتے کے اندر آپ کے بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جسم میں خارش اور گدانے وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ جو ہے بنفشہ لے لیں گلے بنفشہ اور برگ بنفشہ ان دونوں کو پانچ پانچ گرام لے کے اس کا جو شاندہ پی جئے انشاءاللہ بہتر یہ اس میں آ جائے گی ہاں پر سکولر موجود ہیں جی السلام علیکم اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحبہ میں بات کر رہی ہوں قریدہ کراچی سے جی سوال بتائیں وہ بھائی کیلئے پوچھنا تھا جی بھائی کی کمر میں مورو کا مسئلہ تھا وہ تو صحیح ہو گیا لیکن نا تاہی چلتا پورا سیدھے پاؤں کی تاہی میں اچھا اور پاؤں ہو جاتا ہے اور پانچ منٹ بھی نا خدا نہیں ہو جاتا دل چاہتا ہے کہ نا بیٹ جاؤں چال ٹھیک ہے جناب پسکولر موجود ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جی کون صاحب بھائی میں اکمل لاہور سے بور رہا ہوں جی جی بھائی بتائیے سوال میری بی بی کو شکر بہت زیادہ ہے ٹھیک اور اس کے انگلیوں میں بھی پاؤں کی انگلیوں میں درد رہتا ہے اچھا عمر کتنی ہے عمر اس کی ہے جی کوئی تقریب ستونجہ سال ستونجہ کا مطلب 57 ہاں جی چلیں ٹھیک ہے جناب میرے بھائی پسکولر موجود ہیں جی السلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام کون کہاں سے جی راولپنڈی سے نوشین بات کر رہی ہوں جی نوشین سوال بتائیے تو میرے نا اپریشن ہوئے نا رسولی تھی پیٹ میں نا تو اس کے بعد نا وہ منسلس وغیر بات گئے تو سوڈنگ آگئے یہ پورے جسم میں پاؤں میں پیٹ میں ٹھیک عمر کتنی آپ کی تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری نظر کا مسئلہ ہوتی ہے وغیرہ نہیں ہے کوئی کہتے ہیں پردہ کمزور ہو گیا ہے کوئی کیا کہتے ہیں بہت دوند ہوتی ہے جالہ آتا ہے آنکھوں کے آگے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں پاس ایک کالر موجود ہے جی السلام علیکم السلام علیکم حکیم صاحب وعلیکم سلام کون کہاں سے حکیم صاحب میں سبیہ اجازت بات کر رہی ہوں جی جی حکیم صاحب مجھے یورن کی پرابلم ہے اچھا یورن جو ہے میرا سٹین ہی ہوتا مطلب یہ کہ بہت زیادہ جو ہے اس میں پریشر پڑتا ہے اور مطلب یہ اسی میں یہی مجھے پرابلم ہے زیادہ کڈنی میں نے اپنے کریٹن مگارا چیک کروایا تھا وہ تو ٹھیک آتا ہے لیکن یہی ہے کہ یورن میرا میرا اگر میرے پریشر پڑتا ہے تو بہت زیادہ پڑتا ہے اور رکتا نہیں ہے یورن جو ہے اچھا اور اگر آپ مہربانی فرماد اچھا سا نسخہ بتائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی آپ بیٹھیں آپ کی خدمت کے لئے پھر کیوں نہیں بتائیں بہت شکریہ جی السلام علیکم سلام علیکم جی والیکم سلام جناب کے ساتھ ٹھیک تھاک خوش جی الحمدللہ بتائی کون صاحب کہاں سے آواز ذرا کم کیجئے ٹی وی کی بند کر دیجئے میں آواز نہیں آرہی آپ کی آواز بند کیجئے پھر بات کیجئے آج چلو سہیے جی ابھی آواز آرہی ہے جی اب کون سا بول رہے کوئی کام سے احمد فیض بات کر رہا ہوں کوئی کام سے احمد صاحب جی فرمائیے جی سر جی میرے اوپر یہ دانے نکلتے ہیں سرخ دانے ہوتے ہیں جو کہ بہت خارش دیتے ہیں اچھا اگر یہ مرغی کا گوش کھا لوں یا چائے پی لوں سبز بس یہ دانے نکل آتے ہیں بہت تقریباً چار پانچ گنتے یہ میرے اوپر ہوتے ہیں چالیں ٹھیک ہے جناب جی السلام علیکم علیکم السلام حقین صاحب کون صاحب کہاں سے میں کراچی سے شہناز اسمت ساتھ کر رہی ہوں جی جی فرمائیے میرے سر میں دانے ہوتے ہیں خجریز میں بہت ہوتی ہے اور پھر وہ بھٹ جاتے ہیں اور پھر خون رفتتا ہے اس میں اور پھر بال بھی دھر جاتے ہیں بال بھی پھر نہیں آتے ہیں ہاں پس کورور موجود ہیں جی السلام علیکم والیکم سلام سر میں کراچی سے قاسم علی خان بات کر رہا ہوں جی صاحب پتہ سر میری والدہ کے الٹے ہاتھ میں دل والے ہاتھ میں بہت تکلیف ہے اور ان کے جو جسم میں وہ کھچا ہو رہا ہے ہاتھ پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے تو آپ نے ابھی تک کسی ڈاکٹر کو دکھایا یا پھر چیک اپ کروایا ہے کہ دل کی سائٹ پہ جی جی سر میں نے دل کی پٹی کرائی دل کی پٹی نہیں کہ ماہر امراض قلب کو دکھائے دل کی جو ای سی جی ہوتی ہے سر وہ الٹی چلتی تھی سر تو اس کی ویسے ڈاکٹر نے اس میں دل میں ورم بھی ہلکا سا اس طرح میں اتنی بڑی بڑی کوس کا علاج میں ایسا نہیں کر سکتا یا بتا نہیں سکتا ابھی فیلحال کراچی میں ہے تو ابھی میرے اگلے سیگمنٹ میں آپ ایڈرس لے لی جائے گا کراچی میں آجائے گا آپ میرے پاس بہت شکریہ آپ کا جی السلام علیکم سلام علیکم جی والیکم سلام کون صاحب کہا سے بلال بات جرم ملتان سے جی بلال بتائیے سوال حکیم صاحب مو میں ہر ٹائم پانی پانی سا رہتا ہے زبان پہ دانے بنے ہوئے جلن وغیرہ نہیں ہوتی تمہاری عمر کتنی ہے ٹونٹی سیون میدی کی گرمی بھی ہے پشاب میں پیلا پن ہے کیا حکیم صاحب یورن بھی بہت آتا یعنی میں نے ٹیس بگیرہ کروائے ہیں پر یورن بہت آتا ہے چلیں ٹھیک میں آپ بتاتا ہوں بہت شکریہ آپ موجود ہیں جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم کون کہاں سے جی بولی کون صاحب کہاں سے جی کہاں سے بول رہی ہے شی ناز جی سوال بتائیے کے اندر باقیدہ فلوٹ پیدا ہوگا گھٹوں کا درد بھی اس سے بہتر ہو سکتا ہے کافی چیز آپ لے سکتی ہیں مختصر جواب یہ جی السلام علیکم میرے بھائی آپ کو دوسری مجھے واشروم کے اندر اور دوسرا یہ کہنا میرے بھائی کون بول رہے ہیں کہاں سے جی بھائی میں نے سن لیا آپ کا جواب دیتے ہیں میدے میں تکلیف ہو دے باتروم تین چار مطبعہ آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب بلال اسلم صاحب شور پور سے تھے انہوں نے بتایا دو چیزیں پیٹ کے معاملے کے لیے اور گلے کے لیے اس میں جو بیل گیری ایک پھل ہوتا ہے ہو سکتا ہے اگر مجھے کل مل گیا تو میں اس پر پروگرام بھی کروں گا بیل گیری کا شربت جو ہے وہ بنا کر اور اس کا استعمال کیجئے یا بیل گیری کے اندر کا گودہ جو ہے وہ آپ استعمال کریں اور اس کو صبح شام تقریباً دس دس گرام کھائیے اور اسی طریقے سے دوسری چیز ہے عملتاز کا گودہ آپ لے لیجئے اور عملتاز کا گودہ آپ نے صبح شام پانی میں عبال کر چھان کر اس سے آپ کو غرارے کرنے ہیں ہاں پسکورر موجود ہیں جی اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام حکم صاحب میں جی سکر سے بات کر رہی ہوں مسیس شاہد جی فرمائیے جی میری گیارہ سال کی میری بیٹی ہے ان کی نظر کا مسئلہ ہے ان کی نظر بہت کمزور ہے پیدائشی کمزور ہے اچھا جی تو اس کے لئے آپ کچھ بتا دیں اور اس کے آنکھوں کے پردے جو ہیں وہ بہت ہی کمزور ہے بہت زیادہ چشما لگا ہوا ہے ہائی لیول کا تو اب جو ہے وہ کہہ نہیں کہ مجھے بہت دھنڈلا نظر آنے لگا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتائے گا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے میری ست آہستہ لے گئے جی جی اور مجھے جہاں مطابع ہو گیا ہے تقریباً میرا ایک سو کے قریب جو ہے وہ وزن ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ بتا دی جی گا اور کوئی کبتی وغیرہ یا کچھ نہیں ہے ایسا مسئلہ کچھ نہیں ہے چلے ٹھیک ہے جو آپ پر سکولر موجود ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم آواز نہیں آرہی مجھے علیکم سلام علیکم جی والیکم سلام جی والیکم سلام کون صاحب کا سبھا ہے جی کیا مسئلہ ہے بھائی آپ مسئلہ بتائی مجھے آپ کی آواز بہت سلو آرہی مجھے کنٹرول روم بتا دے گا آپ پرابلم بتائیے مجھے ایک آواز ایک ہو رہی مجھے نہیں آرہی جی ہم آپ پاس ایک کال اور اور موجود ہیں جی اسلام علیکم اچھا مکون جی والیکم کون صاحبہ کہاں سے میں پیسلہ بہت سے بول دی کون صاحبہ کیا سوال ہے میرا بیٹا بارہ سال کا ہے وہ بس طرح پر پشاپ کرتا ہے ٹھیک ہے بتاتے مہ پاس کال اور موجود ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں بہت آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اور میں کسی اس پہ نہیں آپ ہی کی جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں آپ لوگ ٹی وی کے آواز بڑھنی کرتے ہیں بتائید باتیں ہمیں کال ڈروپ کرنے پڑتی ہے ناظرین گرامی یہاں پر ہمیں ایک مختصر سے وقفے کے جانب بڑھنے ہیں ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وقفے کے بعد پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسیت حضرت خدمت ہے ہم پاس ایک کالر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون سر میں بہرین سے بات کر رہا ہوں عبدالحی جی سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ دونوں سے گلے میں سوزش ہے خاصی ہوتی ہے پھر ساس پلتی ہے خاص چڑھ جاتی ہے اچھا ساس پلتی ہے جی ہاں اور مجھے کچھ ایسیڈیٹی کی بھی پرابلم ہے گیس کی پرابلم ہے شہر رکھتا ہے پیٹ کی ویسے ہی خاصی آتی ہے گیس کی وجہ سے لنگس لوڈ لنگس کے آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا ایک سرے ورس میں انفلیمیشن یا انفیکشن تو نہیں ہے جی اس پہ نہیں ہے اس پہ سب بلڈ ٹیس بھی ہو چکے ہیں اور یہ بھی ہو چکا ہے اپنا چیسٹ ایک سرے بھی ہوا ہے اور میرا کارڈیوگرام بھی ہوا ہے یہ جو میں آپ کو پھل دکھا رہا ہوں یہ لاہور میں ملتا ہے نہیں میں تو بہرین سے بات کر رہا ہوں میں لاہور میں تو نہیں ہوں اچھا بہرین سے بول رہے ہیں یہاں بھی پنساریوں کے دکان ہے یہاں پر دکانے ہیں نہیں یہ ملیشیا سنگاپور وغیرہ سے امپورٹ ہوتا ہوگا بہرین میں آپ دیکھیں ملتا ہے یہ جو میں نے بتایا سٹار فروٹ جو دکھائی یہ دکھائی یہ جو میں دکھا رہو دیکھا ہے دیکھا ہے یہ پیکنگ میں آتا ہوگا اس میں ڈبوں کی پیکنگ میں بہرین میں اور سعودی عرب وغیرہ سب جگہ ملتا ہے میں ہاں شاید دیکھا ہے میں نے یہ فروٹ یہ میں علاج تو آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ اس کا استعمال بھی کیجئے اس کو کس طرح سے کھانا ہے اس کو کٹے کھانا ہے اس طرح سے اس کو راؤن میں کٹیں گے ایسا سٹار بن جائے گا دیکھئی یہ میں نے کٹ کے بھی رکھا ہوا ہے اچھا اس طرح سے اس طرح سے اس کو ایسا کر کے ایسی اس طرح سے پیسیز کیجئے تو یہ بن جائے اس کو پیسیز کر کے کھا لینا ہے کاری مرچی اور نمک یہ پھل ہے سر اس کو آپ کھائیے تو صحیح ٹیسٹ کیجئے گلے کے لیے سوڑش کے لیے اور یہاں تک کے لیے ایزما کے لیے بہت اچھا یہ میں پوائنٹ آپ نہ لینی سکتا مجھے استعمال کبھی بھی نہیں ہوا تھا اور میں کوئی ریالیس سال سے یہاں بیرین میں ہوں میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا لیکن پچھلے کوئی ایک دو سال پہلے مجھے تکلیف ہوئی تھی اس کے بعد میں نے یہ ہیلس سنٹر پر دکھایا تھا انہوں نے مجھے انٹی بائٹک دی تھی اور ایک الرجی انٹی الرجی یہاں کو سپانی آتا تھا بہت اور چھیکیں آتی تھی اور گلے میں بہت رشاک گرتا تھا انہوں نے بہت شکریہ آپ کو جواب دیتے ہیں ہم آپ پر ایک کالر موجود ہیں السلام علیکم یہ السلام علیکم علیہ السلام علیکم جی والیکم السلام کون صاحب کہاں سے حقیم صاحب وہ میرے نا جساں میں بہت کمزوری ہے بائی جن آپ ایک بات سنیے میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ ٹی وی کے آواز بند کیجئے تو مجھ سے بات کیجئے کیونکہ میرے کان میں اس کے آواز بند کر دیا ٹی وی کے آواز آپ بتائیے کون صاحب بل رہے ہیں کہاں سے جی میں میاں والی سے بھول رہا ہوں میرا نام راتھب ہے عمر کتنی ہے میری عمر ہے چودہ سال کیا مسئلہ ہے وہ میرے اندر بہت کمزوری ہے بھاگا بھی نہیں جاتا اور بھوت طاقت کا بہت مسئلہ ہے ٹھیک ہے جنا بہت شکریہ آپ دا سہبہ جنہ والا سے آپ نے بتایا کہ ان کو ویکنس بہت زیادہ ہے آپ جو ہے خمیرے گاؤزبان سادہ کے منگوالی جیے اس میں دو چیزیں آپ کو گھر پر پیسنے ہیں آکر کرا منگوالی جیے وہ تقریباً دس کرام دالچینی جو ہے بیس کرام اس کو آپ پیس لیجئے ٹوٹل تیس کرام ہو گیا آپ آدھا کلو خمیرہ جو ہے سادہ منگوال کے اس میں یہ تیس گرام جو ہے ملا لیجئے اور یہ کھائیے اس سے آپ کے جو پٹھو کا مسئلہ اور تمام چیزیں جو آپ نے بتائیں اس کے لیے بہت اچھا ہے دل کی قوت کے لیے کئی چیزیں ہیں لیکن دل کی قوت کے لیے جو سب سے بہترین چیزیں ہیں وہ بہی ہے کہ بہی کا مربع جو ہے ہر جگہ مل جاتا ہے اس کا استعمال تین مہینے تک لگتا روز آنا صبح ناشتے میں کیجئے آپ کا مسئلہ اللہ پاک حل کر دیں گے فریدہ صاحبہ کراچی سے انہوں نے بتایا کہ ان کو مہرے کا مسئلہ ان کے بھائی کو شہد ہے سورنجان لے لیں سو گرام اور آملہ لے لیں سو گرام ان دونوں کو پسوالیجئے اس کا پاورڈر بہترین ہے رات کو ایک چمچہ پانی میں بھگا دیجئے اور صبح جو ہے اس کو ہلا کے پی لیجئے آملہ کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں نے آج پھل بتایا ہے کمرخ یا سٹار فروٹ یہ آملے کا متبادل بھی ہو سکتا ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آملہ جو ہے دردوں کے لیے بھی بہت امداد چیز ہے کہ اگر اس کو رات کو پانی میں بھگا کے صبح اس کا پانی پی لیا جائے تو بہت مشکل درد جسے گھٹنے کا کمر کا درد اس کے لیے بھی بہترین علاج ہے اکمل صاحب لاہور سے بیوی ان کی ستاون سال کی ہیں ففٹی سیون سال کی ہیں اور ان کو شوگر دائر بات ہے شوگر آپ کو پرانی ہے ابھی جو آپ علاج کر رہی ہیں ان اس کو علاج کو جاری رکھئے میری دواؤں کے اندر جو ہے میتھی دانا بہت اچھا ہے کہ آپ جامن کے بیج لے لیجے میتھی دانا لے لیجے اور اسی طریقے سے آپ ان دونوں کو ہم وزن پیس کے دو چیزیں خالی ہے اس کا پورڈر صبح شام دس دس گرام کے قریب دیجئے اور اس شوگر کے لیے بہترین ہے کہ آپ بھنڈی جو ہے اور صبح اس کا پانی پی لیجے اچھا یہ پنڈی سے نوشین صاحبہ انہوں نے نظر کے بارے میں بتایا وہ بچی کا شاید بہت کوئی سیریس مسئلہ ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نظر کے لیے سب سے ہمدہ چیز جو ہوتی ہے وہ صوف ہوتا ہے یہ یاد رکھئے کہ جو ساپ اپنی بلوں سے نکلتا ہے تو وہ اندھا ہوتا ہے تو وہ جہاں پہ ساپوں کی باقاعدت زیادہ وہ ہوتی ہے تو وہاں وہ نکلنے کے بعد جو صوف ہوتا ہے اس کی باقات یہ جہاں پہ صوف کا درخ لگا ہوتا ہے اس کے پتوں کے پانی یا پتوں پہ اپنا مو رگڑتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں نظر آ جاتی ہے تو یہ صوف کا خاصہ ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ پتے مل جاتے ہیں تو پتوں کو آپ استعمال کیجئے صوف تھوڑی سی گملے میں ڈال دیجئے اس کے پتے اس میں اگ جائیں گے اس کا ٹیبل سپون ایک عرق نکال کے اس کے پتوں کا وہ پینے سے بھی نظر اچھی ہوتی ہے گاجر اس حلسلے میں بہت اچھی ہے کہ گاجر کا جوس نکال کے اس میں سو بھگو دی جائے اور اس کے بعد سکھانے کے بعد اس کو اس میں چینی ملا کے وہ بچی کو پلائیں اسی طریقے سے ہمارے پاس سبیہ صاحبہ سبیہ اجاز لہور سے انہوں نے بتایا کہ پیشاب کا ان کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ دو چیزیں آپ لے لیں برہمی بوٹھی آپ لے لیں اسی طریقے سے گلے منڈی گلے منڈی اور سر پھوکا یہ تین چیزیں ہوں گے گلے منڈی سر پھوکا اور برہمی بوٹھی یہ تین چیزیں جو ہے آپ ہم وزن پانچ پانچ گرام لے کے اس کو پانی میں عبال کے جو شاندہ اس کا پیجے اس سے کافی معاملات بہتر ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے یہ احمد صاحب کوئٹہ سے انہوں نے بتایا کہ ان کے سرخ دانے نکلتے ہیں اس کے لیے آپ چرائتہ اور انناپ کا استعمال کریں پانچ دانے انناپ کے چرائتہ پانچ گرام رات کو ایک گلاس پانی میں بھگا دیجئے اور صبح اس کو نتھار کر اس کا پانی پی لیجئے چنان صاحبہ نے بھی موگ پر دانے کے متعلق بتایا اس کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے کہ عبوماً موگ پر دانے کئی وجوہات پر ہوتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بھی صرف چرائتہ لے لیجئے اور اسی طریقے سے اس کو پانی میں بھگا دیں جب میں نے بتایا اور صبح اس کا پانی پینا شروع کیجئے اور اسی طریقے سے حبول رشات پسوالی جئے اور اس کو سرکے میں ملا کے اپنے دانوں میں لگائیں گے تو دانیں بھی بہتر ہو جائیں گے قاسم صاحب کراچی سے انہوں نے بتایا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے درد بہت رہتا ہے ان کی والدہ کے اور قلب کا مسئلہ انہوں نے زیادہ بتایا تو میں نے ان کو صرف یہی جواب دیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ والدہ کو امراض قلب کے ہسپٹل لے جائیں میں اتنے بڑے بڑے معاملات کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا اس کے بہتر یہ ہے کہ آپ دل کے معاملات کو کلیر کروائیے بلال صاحب ملتان سے انہوں نے بتایا کہ میدے میں گرمی بہت رہتی ہے جگر کی گرمی ہے اس کے لیے آپ ایک نسخہ میں بتا رہتا ہوں سوخہ اناردانہ سوخہ آلو بخارہ اور املی تین چیزیں پچاس پچاس گرام لے کے ایک لیٹر پانی میں عبالیے اور اس کا ست نکال کے اس میں تباشیر دس گرام پیس کے ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کو صبح شام دو دو ٹیبل اسپون پیجئے اس سے انشاءاللہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے چیناز صاحبہ نے تخمی ریحان کے بارے میں پوچھا تھا میں نے بتایا کہ تخمی ریحان متدل ہوتا ہے اور اس کو صبح شام ایک ایک ٹیبل اسپون اگر آپ لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو ایک لمبی فیرست ہے میں نے اس کے اوپر پورا پروگرام کیا تھا تو آپ چاہیں تو اس کو گوگل کر کے اس میں دیکھ لیجئے محمد عنیف صاحب نیوکراتی سے انہوں نے بتایا کہ ان کے میدے میں بہت تکلیف رہتے ہیں میرے بھائی آپ بیل گیری کا مربع بزاریں مل جاتا ہے آپ کم از کم تین ہفتے تک کے وہ صبح کے وقت ایک ایک پھانک کھائیے میسیس شاہیت سکھر سے انہوں نے بتایا کہ بادام سوری گیارہ سال کی بچی ہے اور اس کے نظر کی کمزوری ہے اس کے لیے آپ بادام لے لیں جو شیل والے بادامیں توڑ کے اور گیارہ بادام لے لیں چار مغز لے لیں سونف ان تینوں چیزوں کو پسوا کے اس طریقے سے اس کا پورڈر چینی ملا کے دیجئے بادام گیارہ عدد چار مغز جو ہے دس گرام اور سونف دس گرام اور انہوں نے بتایا کہ مٹاپے کا بھی مسئلہ ہے برگ سداپ اور زیرہ سفید ہم وزن لے کے اس کے قیوہ پیجئے اور ایک اور صاحب نے بھائی کی ٹانگ کے متعلق بتایا میرے بھائی آپ کراچی میں رہتے ہیں میرا ٹیلی فون نمبر ہوگا آپ بھائی کی ٹانگ کے مسئلہ آپ پورا نہیں بتا سکے اور آواز بھی نہیں آ رہی تھی آپ نے ٹی وی کے آواز کھولی بھی تھی آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا فیصلہ بات سے بستر پر پشاپ کرتا ہے بارہ سال کا بچہ یہ بڑی سخت میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ جو بچے پشاپ کرتے ہیں بستروں پر ان کو خدا کے لیے پیٹنڈ دوائیں سفید رنگ کی گولیاں اور اس قسم کی چیزیں مت دیجئے اس کے لیے سب سے بہتین چیز جو ہوتی ہے دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ برہمی بوٹی اور اس سے خود دوز ہم وزن لے کے شہد نے ملا کر صرف دیجئے اور وقت پہ آنے پہ اس خود ہی ختم ہو جاتا ہے بہرین سے جو سوال تھا اس میں کا جواب یہ گلے میں ان کے سودش تھی قستشینی سو گرام کاکرسنگی سو گرام پسوا لیجئے اور اس کے بعد اس کا پاورڈر تقریباً آدھا ٹی سپون ایک ٹیبل سپون شہد میں ملا کے صبح شام لیجئے اور ملتاس اور ریٹھے کے جو چھلکے ہوتے ہیں ملتاس کا گودن دونوں کو پانی میں عبال کر چھاند کے اس کے غرارے کیجئے تین ہفتے کیجئے انشاءاللہ کافی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اور اگر کوئی بات ہے تو مجھے فون کر کے پوچھ لیجئے آخری سوال میاں والی سے راشت صاحب انہوں نے بتایا کہ میں بھاگتا ہوں دوڑتا ہوں تو تھک جاتا ہوں میرے بھائی چودہ سال کی عمر میں کوئی بیماری نہیں ہوتی آپ صرف دوڑ کا استعمال کیجئے اور بہی کا مربع کا استعمال کیجئے اور تازہ فروڑ جو قدرتی فروڑ جو ہوتے ہیں ان کو ضرور استعمال کیجئے تو یہ ناظرین آج کے جوابات ہمارے پورے ہوئے اور ہم نے آج کے پروگرام میں کمرخ یا سٹار فروڑ کے بارے میں آپ کو بتایا اور اس کے خواس آپ کے سامنے سامنے بتائے اور آپ کے رکھے امید ہے آپ نے آج کا پروگرام پسند کیا ہوگا میری ٹیم اور مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسد کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی